السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ٹاپک پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے خیر وافت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس سال اپنا وفاق المدارس لبے پاکستان کے امتحانات کا ریزلٹ کس طرح سے معلوم کرنا ہے یعنی کہ بفاق المدارس لبے پاکستان کے امتحانات کا ریزلٹ معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو آج کی سیڈیو میں آپ لوگوں کو انفرادی نتیجہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور پورے جامعہ کا نتیجہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اگر آپ کے پاس اپنے جامعہ کا ilhaq نمبر نہیں ہے جو کہ اکثر طلبہ وطلبات کے پاس نہیں ہوتا تو میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جامعہ کا الہاق نمبر کس طرح سے حاصل کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے کرکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ٹوپک کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر کے آل پے کلی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمیلس میں ضرورت ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہیں تو دوستو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میں اپنے مبیل فون کے اندر گوگل کروم کو اوپن کر دیا ہے آپ کے پاس جو بھی براوزر ہیں آپ اس کو اوپن کر لیجئے آپ دے سکتے ہیں کہ سیمپل میری سکرین پر مجھے یہاں پر وفاقل مدارش لبے پاکستان کا لوگو نظر آ رہا ہے جس کی وجہ ہے کہ میں بکسرت جو ہے وفاقل مدارش لبے پاکستان کی اوفیشل ویب سیٹ کا وزٹ کرتا رہتا ہوں تو اس لئے یہ مجھے یہاں پر مین پر وفاقل مدارش لبے پاکستان کی ویب سیٹ کو شو کر رہے ہیں تو آپ سرچ بات کے اندر جائیں اور یہاں پر آپ سرچ کریں وفاقل مدارش لبے پاکستان کی اوفیشل ویب سیٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی جیسی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ جیسی آپ لوگوں کے سامنے بھی فاقل مدارسل پر پاکستان کی اوفیشل ویب سیٹ اوپن ہو گی تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ایک آفشن مل جائے گا تھری لائنز کا آپ نے اس والے آفشن کو پر کلک کر دینا ہے تو آپ جیسی اس آفشن کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف آفشن آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو پانچوے نمبر پر ایک آفشن مل رہا ہے نتائج کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ آپ کو چار آفشن دے گا دوسرے سے پھر یہاں پر انسالی نتیجہ ہے اس کے بعد مدارس نتائج کتب ہیں تیسے نمبر پر ہیں نظر ثانی نتائج چوتھے نمبر پر ہیں مدارس نتائج حیفظ تو آپ جس بھی درجہ کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیٹ کر لیں حیفظ کا کرنا ہے آپ نے یا کتب کا تو آپ نے اس کو یہاں پر سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کتب کا معلوم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی دو آپشن ہیں کہ آپ نے اپنا خود کے نتیجہ معلوم کرنا ہے یا اپنی پوری درستگاہ کا نتیجہ معلوم کرنا ہے تو آپ نے جس کا معلوم کرنا ہے آپ یہاں پر اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر سیمپل انفرادی نتیجے کو سلیٹ کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سر سے پہلے یہاں پر لکھ ہوا ہے امتحانی معلومات پھر جو آپ کو وہی چار آفشن لیتے ہیں نظر رسائن تیار مداری صفحہ نتائج انفیادی مکتب نتائج اور مداری مکتب نتائج تو سر سے پہلے یہاں پر ہم انفیادی مکتب نتائج کی آفشن پر ہیں تو سر سے پہلے یہاں پر یہاں پر یہاں سے پوچھ رہے کہ آپ کا تعلق بنین سے ہے یا بنات سے ہے آپ کا جس سے بھی تعلق ہے تو آپ نے اس کو یہاں پر سلٹ کر لینا ہے تو میں سیمپل یہاں پر بنات کو سلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر دوسرے میں پر یہاں سے پوچھ رہے کہ آپ سلانہ امتحان کا ریزلٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ زمنی امتحان کا ریزلٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس کا بھی ریزلٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں سمپل یہاں پر سلانے پر ہی کلک کر رہنے دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں سے کہہ رہا ہے کہ آپ سال کا انتخاب کریں تو آپ کس سال کا نتیجہ معلوم کرنے چاہتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پر یہ بتانا ہے تو آپ اگر دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ڈراب ڈاؤن میری نظر آیا چھوٹا سا آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ابھی تک کیونکہ 1444 کے امتحانات کرنے چاہتے ہیں اپلوڈ نہیں ہوا جو دیسے 1444 کے امتحانات کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو یہاں پر 1444 کا ہنسہ بھی نظر آئے گا تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا ہے تو میں فی الحال 1443 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے کہہ کہ آپ اپنے متعلق کا درجہ کا انتخاب کریں تو آپ کا جو بھی درجہ ہے آپ نے اس درجہ کو یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے تو میں سمپل یہاں پر خاصت سال دوم کو سلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا رول نمبر لکھیں تو آپ کا جو بھی رول نمبر آپ نے وہ یہاں پر کلک کر دی رہے تو اس کے بعد آپ کو نیچے ایک option مل جاتا ہے �یلیو کے لینا ہے تلاش کریں تو آپ نے اس کو پر کلک کر دی رہیں جیسے ہی آپ اس کو پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کا result آپ کے سامنے نکل کر آ جائے گا بلکی یہ جب تھا کہ آپ نے اگر اپنے نتیجہ معلوم کرنا ہے خود کا تو آپ کس طرح سے معلوم کا ساتھ اور اگر آپ اپنی درسگاہ کا اپنے پورے جامعے کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کریں گے تو ہم بہت طریقہ بھی دیکھتے ہیں تو ست سے پہلے بہت ست طلبوں تعلیبات کا اپنے درسے کا الحاق نمبر معلوم ہوتا ہے وہ اپنے درسے کا الحاق نمبر لکھ کر اپنے پورے جامعے کا نتیجہ معلوم کر لیتے ہیں لیکن بہت لیکن کچھ طلبہ ایسی ہوتے جن کا اپنے مدرسے کا الہاک نمبر معلوم نہیں ہوتا تو آپ نے وہ الہاک نمبر کس طرح سے معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کر رہا ہے کہ جب آپ اپنا خود کا نتیجہ نکالیں گے تو وہاں پر آپ کو نتیجے پر ایک الہاک نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو آپ کے مدرسے کا الہاک نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کے اپنے نتیجے پر اور اگر آپ کے پاس آپ کے رول نمبر سلیپ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کے جامعہ کا الہاق نمبر لکھا ہوگا آپ نے سیمپل وہ یہاں سے دیکھ لینا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ الہاق نمبر لکھا ہوئے تو میں اس کو یہاں پر کاپی کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح سے اس کو کاپی کر لینا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم آئیں گے مدالی مکتب نتائج پر جیسے آپ اس کو پر کلک کر رہی ہیں تو آپ سے یہ اگین وہی آشن پوچھے گا کہ آپ بنین سے ہیں یا بنا سے تو آپ نے اس کو یہاں پر ایک سلیٹ کر لینا ہے آپ کا جسے بھی تعلق ہے اس کے بعد آپ سلانے انتیان کے انتیجہ معلوم کر جاتے ہیں یہ عظیم نہیں تو آپ جس بھی انتیان کے انتیجہ معلوم کر جاتے ہیں آپ نے اس کو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ مثال کے انتخاب کرنا ہے تو میں سیمپل یہاں پر فیلال چودہ سے چواریس کے انتخاب کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ مجھ سے اندرسل کا الہاق نمبر پوچھا ہے تو آپ نے اپنے مدرسلDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDelDel تو یہ پورے جامعہ کا ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے مدیسل کا ریزلٹ ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو ریزلٹ معلوم کرنے کا بلکل آسان طریقہ ہے اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے آپ بھی اپنے جامعہ کا ریزلٹ اسی طریقے سے تو آپ بھی اپنے جامعہ کا ریزلٹ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو چھیلے گی ہوگی اگر ویڈیو چھیلے گی تو اس کا لائک کر دیں چینل کو سبکرائی نہیں کیا تو اس کا سبکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں